لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم وفارق على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم مورکہِ ہنین کے بعد حسارِ طائف کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ مورکہِ ہنین کی ابتدائی چند ساعاتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دے بھی تھی اور صبر آزمات بھی تھی کہ جنگ کا پانسہ جو ہے وہ ہنین والوں کی طرف پلٹ گیا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگے پھر واپس آئے پھر وہ مالِ غنیمت چننے میں لگ گئے تو پھر ایک حملہ ہوا بہرحال جنگ کے آخر میں یہ ہوا کہ ان کا جو سپے سالار تھا ہنین والوں کا وہ مالک ابن عوف تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا اور وہ وہاں سے بھاگ کر طائف چلا گیا جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑا تو یہ ماہ شوال آٹھ ہجری کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف ربانہ ہوئے تو تفیل ابن عمر الدوسی کو حکم دیا کہ وہ ذلک فین کے سلم اور اس کے متعلقہ بدکدے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد طائف میں آ کر حضور کے لشکر کے ساتھ مل جائیں تفیل ابن عمر الدوسی ان کے بارے میں ہم سیرت و نبی کے شروع کے دروس میں پڑ چکے ہیں جب اسلام کی طرف لوگ آہستہ آہستہ آ رہے تھے تو یہ اس زمانے میں اسلام لائے تھے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے متعلق ان کے اسلام لانے کے متعلق جو درس آیا ہے شروع کے دروس میں وہ جا کر آپ سن سکتے ہیں بارہا تو ذلک فین جو ہے نا یہ لکڑی سے بنا ہوا ایک بدھ تھا اور اس کے بدھ کا دے کے جو ٹیک کیرر تھے ان کا نام تھا عمر ابن حمہ تو فیل بڑی سرعت سے اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے آگ میں جھوک کر راک کا اسے ٹیر بنا دیا تو یہ راک کا ٹیر بن گیا لکڑی کا تھا اس لیے اسے آگ لگائی گئی تو اس وقت اس نے یہ شیر پڑے یا ذلکفین لست من عبادکا میلادنا اقدم من میلادکا اے ذلکفین میں تیرے بندوں میں سے نہیں ہوں میری پیدائش تیری پیدائش سے بہت پہلے ہوئی تھی انی خشیت النار فی فعادکا میں نے تیرے دل میں آگ جھوک دی ہے اس فریضے کی ادائیگی کے بعد اپنی قوم کے چار سو لوگوں کو لے کر بڑی تیزی سے یہ تائف کی طرف روانہ ہوئے وہ اپنے ساتھ منجنیق اور دبابہ لے کر گئے تھے حضور کے تائف میں پہنچنے کے چار دن کے بعد تفیل اپنی منجنیق اور دبابے کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو یہ تو بیان تاریخ الخمیس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو نو پر بھی آتا ہے اور اسی طرح اس کو زیاء النبی میں بھی نقل کیا گیا ہے اچھا جانتا کہ یہ اشعار میں نے آپ کے سامنے جو پیش کیے نا یہ احمد بن زینی دحلان اسیغت النبویہ کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ پر نقل کرتے ہیں اچھا دفاعی نقطہ نظر سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تائف کا شہر جو ہے بہت ہی مستحکم تھا اس کے ارد گرد جو ہے ایک نہیں بلکہ دو ہری فصیلیں تھیں اندر باہر دو فصیل تھی جو ایسی تیار کی گئی تھی کہ اس کے میماروں نے اس کی بنیادیں اس طرح اٹھائی تھی اور اس کی دیواروں کے ایسی چنائی کی تھی کہ اس کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا تائف کے باشندوں نے جب دیکھا کہ اسلامی لشکر ان کے شہر کے قریب پہنچنے والا ہے تو انہوں نے اپنے شہر کی فصیل میں جتنے دروازے تھے انہیں مضبوطی سے بند کر دیا انہوں نے عزم مسمم کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے شہر کا دفاع کریں گے اور مسلمانوں کو اس شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تائف کے قبیلے بنو سقیف کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو حضور نے ان کی سرکوبی کے لیے تائف کا رخ کیا حضور نے اپنے سے پہلے خالد ابن ولید کو ایک ہزار مجاہدین کا کمانڈر بنا کر تائف کی طرف بھیجا حضرت خالد نے تائف پہنچ کر قلعے کے کونے میں اپنا خیمہ نصب کر دیا قبیلہ سقیف کے جوان مسلح ہو کر قلعے کی دیوار پر جو ہے آ کر کھڑے ہو گئے اور حضرت خالد نے قلعے کی گرد چکر لگانا شروع کر دیا اور اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے لگ گئے جب کوئی راستہ نہ ملا تو آپ نے ایک طرف کھڑے ہو کر بلند آواز سے قلعے والوں کو پکارا کہ تم میں سے بعض آدمی قلعے سے اتر کر میرے پاس آئیں تاکہ ہم باہمی مذاکرات سے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں جب تک ہمارے آدمی تمہارے آدمی ہمارے پاس رہیں گے ہم ان کی حفاظت کے ذبہ دار ہوں گے اور اگر تمہیں ہمارے پاس آنے میں کوئی عذر ہے تو اسی شرط پر میں تمہارے پاس آنے اور گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں تمہیں میری حفاظت کا یقین دلانا ہوگا انہوں نے کہا نہ ہم میں سے کوئی آدمی آپ کے پاس بات چیت کرنے کے لیے آئے گا اور نہ ہم آپ کو اپنے پاس آنے کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے کہا اے خالد آج تک تمہارے صاحب کو کسی ایسی قوم سے جنگ کرنے کا اتفاق نہیں ہوا جو جنگ کرنے میں مہارت رکھتی ہو پہلی دفعہ انہیں ہم سے برسر پیکار ہونے کا موقع ملا ہے ہم انہیں بتائیں گے کہ جنگ جو کیسے ہوتے ہیں اور میدان کا ارزار میں اپنے مدد مقابل کو کس طرح شکست دی جاتی ہے حضرت خالد نے فرمایا اے گیدڑ بھبکیوں دینے والوں ان گیدڑ بھبکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے آقا فداہ روحی و قلبی ان پر میری روح اور قلب دونوں غربان ہوں اس سے پہلے خیبر کے یہودیوں کے قلوں کو پاش پاش کر چکے ہیں اہل فدق کی طرف حضور نے صرف ایک آدمی بھیجا تو انہوں نے ہتیار ڈال دیے میں تمہیں اس حال ناک انجام سے ڈراتا ہوں جو بنوی قریزہ کا مقدر بنا پھر حضور نے مکہ پر اپنی فتح کا پرچم نصب کیا اس کے بعد قبیلہ بنو حوازن کو دندان شکن شکست دی اور تمہاری تو ان تاغوتی قوتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تم صرف ایک چھوٹے قلعے میں سمٹ کر بیٹھے ہو اگر حضور تم پر حملہ نہ بھی کریں تو اردگرد کے قبائل ہی تمہارے لیے کافی ہیں وہی تمہاری بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں گے تو حضرت خالد بن ولید نے ایسا قرارہ جواب دیا نا ان کو کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا کہ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو قلعہ بند ہو کے بڑے بند بنتے ہو تم تو حضرت خالد کو پہلے بھیجنے کے بعد حضور بنفس نفیس طائف کی طرف روانہ ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ ہجری کو ماہ شوال میں طائف کی طرف متوجہ ہوئے حلین سے جب روانہ ہوئے تو پہلے نخلہ یمانیہ قرن اور ملیح کی بستیوں سے گزرتے ہوئے بحرات الرعا تشریف لائے وہاں ایک مسجد تعمیر کی اور اس میں نماز ادا کی یہاں اسنا قیام ایک قتل کا مجرم پیچ ہوا جس کو بطور قصاص موت کے گھاڑ اتار دیا گیا یہ اسلام میں قصاص کا پہلا مقدمہ تھا جس کا فیصلہ فرمایا گیا بنی لیس کے ایک آدمی نے حضیل کے آدمی کو قتل کیا تھا قاتل کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا آپ نے بطور قصاص اسے قتل کرنے کا فیصلہ فرمایا پھر لیہ کی علاقے میں ہی مالک ابن عوف کا قلعہ تھا جس کو پھر منہدم کرنے کا حکم دیا گیا جس کی بارے میں ہم نے سرسری طور پر لاس ٹائم بھی پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز لیہ میں ادا کی پھر ایک راستے پر حضور روانہ ہوئے اس راستے کا نام پوچھا تو عرص کی گئی اس کا نام اضیقہ ہے آپ نے فرمایا بل ہی الیسرہ یہ تنگ نہیں بلکہ آسان راستہ ہے پھر حضور پاک کا گزر تحب کی وادی سے ہوا یہاں آ کر حضور نے ایک بیری کے درخ کے نیچے آرام فرمایا اس درخ کو السادرہ کہا جاتا تھا یہاں بنو سقیف کے ایک آدمی کا مکان تھا جس میں وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھا ہوا تھا حضور نے اس کی طرف پیغام بھیجا تو یہ باہر نکل آ یا ہم اس مکان کو نظر آتش کر دیں گے اس نے باہر نکلنے سے انکار کیا تو حضور نے اس کو جلا دینے کا حکم دیا تو سبل الہدا میں بھی یہ بات آتی ہے ام سیر میں بھی ہم لاس ٹائم اس کو پڑھ چکے ہیں بہرحال اور کتب سیرت میں بھی اس واقعے کا ذکر آتا ہے پھر یہاں سے روانہ ہو کر تائف کے قریب خیمہ زن ہوئے بنو سقیف کے جو لوگ قلعے کی فصیل پر کھڑے ہوئے تھے ان کی تعداد ایک سو تھی انہوں نے لشکر اسلام پر تیر برسانے شروع کیے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ وہ تیر نہیں ہیں بلکہ کوئی ٹڈی دل کا ایک لشکر ہے جو مسلمانوں کو تہز نہز کر کے دم لے گا مسلمانوں کے بہت سے مجاہدین زخمی اور بارہ کے قریب شہید ہو گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو خیمہ اکھیڑ لینے کا حکم دیا اور انہیں وہاں خیمے نصب کرنے کی ہدایت فرمائی جو تیروں کی رینگ سے باہر ہیں یہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں بعد میں پھر مسجد بھی تعمیر کی گئی اس مسجد کو تعمیر کروانے والے خود قبیلہ السقیف کے جوان تھے جنہوں نے صدق دل سے اسلام قبول کی اور خداوند قدوس کی عبادت کے لیے یہ مسجد تعمیر کر دی اس مسجد کے بانی کا نام امیہ بن عامر بن وحب تھا کہتے ہیں اس مسجد میں ایک ستون تھا کہ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا تو اس سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی لوگ کہا کرتے تھے یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے سبحان اللہ اس سفر میں دو امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں پچھلے درس میں بھی آپ سے بتایا تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے لیے دو خیمیں نصب کیے گئے تھے اور ان خیموں کے درمیان حضور پاک کا مسلحہ بچھا دیا گیا تھا تو بعض تفصیلات جو میں آپ کی سامنے پیش کر رہا ہوں وہ پچھلے درس میں بھی پیش کر چکا ہوں تو ساتھ ساتھ کچھ ریویجن بھی ہو جائے گا اور کچھ کہیں کہیں کچھ جو چیزیں ہم پچھلی دفعہ یا اختصارا بتا گئے یا کہیں کہیں کچھ چیزیں رہ گئیں تو ان کو بھی قبر کریں گے عمر ابن عمیہ سقفی جو اپنے زمانے میں بہت ہی چالاک و شاطر تصریم کیا جاتا تھا اس نے اپنے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے تمہیں قلعے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی دعوت دی جائے تو تمہیں اسے ہرگز قبول نہ کرنا مسلمانوں کو یہاں ٹھہرے رہنے دو جتنا وہ ٹھہر سکتے اسی اثنا میں حضرت خالد تشریف لے آئے اور آپ نے آواز بلند کی کہ میں یوبارز میں چیلنج دیتا ہوں تمہیں کون ہے جو باہر نکلے جو مجھ سے مقابلہ کرے میں یوبارز ہوں نہیں تو لیکن کسی نے جواب نہ دیا اسی طرح آپ نے دوسری بار پھر تیسری بار چیلنج کیا لیکن مقابلے کے لیے کوئی نہ آیا آخر کارن کا ایک رئیس تھا عبدی اللیل اس نے جواب دیا تم ایک بار نہیں سو بار ہمیں پکارو ہم کھلے میدان میں تمہارے ساتھ پنجہ آزبائی نہیں کریں گے ہم نے اشیاء خردنی اتنی زیادہ مغدار میں رکھی ہوئی ہے تم سال ور بیٹھے رہو ہم اندر خوش ہیں کئی سالوں کا ہمارے پاس سامان ہے جب ہمارا سامان ختم ہوگا پھر ہم بار نکلیں گے تم جب تک بیٹھے رہو باہیں تو بہرحال مسلمان باہر سے ان لوگوں پر تیر بڑھ ساتے اور وہ قلعے کے اندر سے مسلمانوں پر تیر بڑھ ساتے یہاں تک کہ دونوں طرف سے کثیر تعداد لوگ زخمی ہو گئے اور مسلمان جو ہے ان میں سے متعدد افراد جو ہے وہ ردبہ شہادت پر بھی فائز ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا کہ جو غلام لشکر اسلام میں داخل ہو جائے وہ آزاد ہو گا چودہ پندرہ ایسے غلام تھے جو یہ اعلان سن کر لشکر اسلام میں شامل ہو گئے اور حضور نے ان کو آزاد کر دیا اور اس قسم کے ہر شخص کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا اور اس کو اس آزاد کردہ غلام کی خوراک لباس اور اس کی جو بودھ و باش اور تربیت وغیرہ کی ذمہ داری دی گئی کہ اب یہ تو آزاد ہو کہ ابھی آیا ہے نا اسلام میں تو کہیں اسلام سے دور نہ چلا جائے اس کو پتا تو ہو نا مسلمان ہونے کی کیا قوانین ہیں اور چیزیں ہیں جو اسے کرنی ہوں گی ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان اور اسلام کیا ہوتا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہیں اور اس کے اصول کیا ہیں تو بہرحال اس کی پوری تعلیم بھی ہو ساتھ اس کو خوراک بھی ملے لباس بھی ملے تو کہیں بھوکو تو نہ رہے نا اچھا جب طائف کے محاصرے نے طول کھینچا تو حضور نے مچورہ کے لیے اپنے صحابہ کرام کو تلف فرمایا جب سب جمع ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری رائے تو یہ ہے کہ حضور اس قلعے کی دیواروں کو پاش پاش کرنے کے لیے منجنیقیں نصب کریں ہم ایران میں قلعوں کی فصیلوں کو گرانے کے لیے منجنیقوں سے سنگباری کیا کرتے تھے اور اس طرح ان کی دیواروں میں شگاف کر کے اندر گھس جاتے اور ان پر قبضہ کر لیا کرتے تو حضور نے آپ کو منجنیق تیار کرنے کا حکم دیا انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک منجنیق بنائی اور اسی کے ذریعے سے طائف کے قلعے پر سنگباری کی گئی یہ پہلی منجنیق تھی جو اسلام میں بنائی گئی اور استعمال بھی کی گئی ایک اور روایت ملتی ہے کہ یزید بن زمع بن اسود وہ شخص ہیں جو دو دبابیں لے کر آئے تھے اور بعض علماء کی رائے ہیں کہ یہ تفیل بن عمر الدوسی یہ ایک منجنیق اور ایک دبابہ اپنے ساتھ طائف لے کر آئے تھے اور بعض نے خالد بن سعید کا نام لیا ہے کہ وہ جرش کے مقام سے ایک منجنیق اور دو دبابے لے کر حاضر ہوئے تھے بہرحال منجنیق جو ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک آلہ ہے جس سے بھاری بھرکم پتھر پھینک کر دیوار کو گرایا جاتا تھا دبابہ ایک گاڑی نمع آلہ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چمڑے کا بنا ہوا پختہ سائبان تن دیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ چمڑے کا ہو لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کمرہ نمع گاڑی میں سپاہی بیٹھ سکتے ہیں بعض نے کہا دس کے قریب بیٹھ سکتے ہیں چھوٹا ہو تو دس بیٹھ جائیں گے چمڑے کی تنی ہوئی چھت وہ قلعے کے ساتھ بلکل تیر پڑھتے ہیں تو وہ اندر آر پار نہیں ہوتی تو اندر والے محفوظ رکھتے ہیں گاڑی چلاتے چلاتے بلکل دیوار کے ساتھ قلعے کی لگا کہ پھر وہ اندر نقب لگا کر قلعے کی دیوار میں سراخ کرتے ہیں اور پھر اس طرح قلعے میں اندر سے دینچے سے داخل ہوتے ہیں اچھا پھر اس دیوار کو منجنیقوں کے ذریعے سنگباری کر کے بلکل توڑ دیا جاتا ہے تو ان آلاد حرب سے اہل عرب تو واقع نہ تھے اور نہ کبھی انہوں نے اس طرح جنگوں میں استعمال کیا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے جنگ احضاب میں مدینہ تیبہ کے اردگرد خندق کھودنے کا مشورہ دے کر مشرقین عرب کے لشکر جرار کو بلکل مبہوت کر کے رکھ دیا تھا انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آج منجنیق کا استعمال شروع کریں طائف کے محاصرے میں مسلمانوں نے منجنیق کے ذریعے فصیل کی دیواروں پر سنگباری کی لیکن وہ اس میں شگاف نہ ڈال سکے کیونکہ انہوں کے پاس دو ہری دیوارے تھی ایک نہیں ڈبل والز تھی پھر مسلمان دبابوں میں بیٹھ کر فصیل کے قریب پہنچے تھا کہ فصیل میں نقب لگا کر اندر گھسنے کے لیے راستہ بنا ہے اہل طائف نے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں سرخ کر کے ان دبابوں پر پھیکا جن میں بیٹھ کر مسلمان نقب لگانے کی کوشش کر رہے تھے ان سرخ سلاخوں کے گرنے سے دبابوں کی چھتیں جو ہیں وہ جل گئیں اور مسلمانوں پر انہوں نے تیروں کی بارش شروع کی اس لیے مسلمانوں کو واپس جانا پڑا چالیس روز تک لشکر اسلام نے طائف کا محاصرہ جاری رکھا لیکن طائف فتح نہ ہوا اس عرصے میں کافی مسلمان زخمی ہوئے اور بعض جو ہے وہ جامع شہادت بھی نوش کر گئے تو یہی اسی طرح کی تفصیلات جو ہے ہم لاس ٹائم بھی تھوڑی تھوڑی پڑ چکے ہیں اس دفعہ کچھ ریویشن بھی ہے اور کچھ مزید تفصیلات بھی ساتھ ایٹ کر رہے ہیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح ان کو انقلے سے نکلنے پر مجبور کیا جائے تاکہ وہ کھلے میدان میں آ کر پھر لڑے جب منجنیق اور دبابوں کے استعمال سے یہ مقصد پورا نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے انگوروں کی بیلوں اور خجوروں کی درختوں کو کاٹ کر رکھتے اپنے آقا کے حکم کی تعمیل میں جب مسلمانوں نے بڑے جوش خروش سے انگور کی بیلوں اور خجوروں کی درختوں کو کاٹنا شروع کیا تو بنو سقیف کے تو ہوش اڑ گئے انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری ان قیمتی باغات کو کیوں برباد کر رہے ہیں اگر آپ نے ہم پر فتح حاصل کر لی تو یہ باغات آپ کے کام آئیں گے اور اگر ہم غالب ہوئے تو یہ ہمارے پاس رہیں گے ہم آپ کو اللہ اور اپنی قرابت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ان ہرے بھرے باغات کو کچھ نہ کریں ان کو ان کے حال پر رہنا دیں تو حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أَدْعُهَا لِلَّهِ وَلِلْرَّحْمِي میں ان کو اللہ کے لیے اور قرابت کے لیے چھوڑ رہا ہوں اللامہ زرقانی کی تحقیق کے مطابق حضور کے ساتھ سقیف کر یہ رشتہ تھا کہ حضور کی جو والدہ ماجدہ ہیں حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جن کا نام برہ بنت عبدالعزہ بن قسی تھا اور اس برہ کی والدہ کا نام ام حبیب بنت اسد تھا تو ام حبیب کی والدہ کا جو نام ہے برہ بنت عوف اور برہ کی والد کا نام تھا قلابہ بنت حرس اور قلابہ کی والدہ کا نام تھا ہند بنت یربوع جو قبیلہ سقیف کی ایک خاتون تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال سے یہ رشتہ بنتا ہے تو یہ کئی امام ہیں تو چونکہ علماء جو اس زمن میں تحقیق کرتے ہیں وہ پھر ان چیزوں میں جاتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں تو ان تحقیقات کو بھی پیش کروں کہ یہ جملے کہے جاتے ہیں ان کے پیچھے اصل کیا ہوتی ہے تو بی بی آمنہ کی والدہ کا نام برہ بنت عبدالعزہ بن قسی تو وہ تو اولاد قسی سے تھی اچھا برہ جو ہیں برہ ان کے جو والد ہیں ان کا نام ہے ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام حبیب بنت عصد کس کی؟ تو یہ بی بی آمنہ کی نانی ہوئی تو بی بی آمنہ کی نانی ہوئی جن کا نام ہے ام حبیب بنت عصد اچھا ام حبیب کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے برہ بنت عوف تو یہ بی بی آمنہ کی پڑھ نانی ہو گئی نانی کی ماں اچھا اور برہ کی والدہ کا نام جو ہے قلابہ بنت حرس ہے قلابہ بنت حرس اور قلابہ کی والدہ کا نام ہند بنت یربوع ہے تو یہ قبیلہ ابن سقیف سے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ بی بی آمنہ کی والدہ برہ برہ کی والدہ ام حبیب ام حبیب کی والدہ پھر برہ پھر برہ کی والدہ قلابہ اور پھر قلابہ کی والدہ ہند اور یہ ہند بنت یربوع ہے اور ان کا تعلق قبیلہ ابن سقیف سے تھا تو چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ انگوروں کی بیلوں اور خجوروں کے درختوں کو کاٹنا بند کرتے ہیں اچھا وعینہ ابن حسن والا واقعہ تو میں آپ کے سامنے پچھلی دفعہ پیش کر چکا ہوں کہ اس نے کیا کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے وہاں پہ جا کے یہ دگا دیا ہے تم نے یہ یہ کہا ہے اور آگے ہم سے جھوٹ بولتے ہو تو کہنے لگا کہ میرے زبان سے پھر بے اختیار نکلا کہ صدقتا یا رسول اللہ اتوبویل اللہ وعیلیکہ بن دلک یا اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا میں معافی چاہتا ہوں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں تو ابن کثیر نے اور پھر السیرت النبویہ کی اور دیگر کتب میں اس کو یوں ہی نقل کیا ابن کثیر کی جلد نمبر تین صفحہ سکس ہنرڈن ففٹی نائن پر یہ واقعہ جو ہے وہ یوں ہی آتا ہے تو عینہ ابن حسن جو ہے اس کا فرے بھی انکشاف ہوا اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک طائف پر کوئی فیصلہ کن حملہ نہیں کیا تھا اور نہ طائف پتا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا کیونکہ آپ دراصل بنی حواز ان کے تعاقب میں یہاں تک آئے تھے جو ہنین کے میدان میں آپ کے ہاتھوں شکست کھا کر طائف میں پناہ گزین ہو گئے تھے اور طائف کے قبیلہ بنی سقیف نے ان کو پناہ دے دی تھی تو چنانچہ آپ نے اب تک طائف کو فتح کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا جس کی یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی تک اس شہر کو فتح کرنے کا حکم نہیں ملا تھا چونکہ طائف کے محاصرے کو کافی دن گزر گئے تھے اور اب تک آپ کی طرف سے بازابتہ اور فیصلہ کن کوئی حملے کا حکم بھی جاری نہ ہوا تھا تو حضرت عثمان ابن مطعون کی جو بیوی ہیں حضرت خولہ بنت حکیم وہ ایک روز آپ کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا رکاوٹ ہے کہ آپ طائف والوں پر کوئی فیصلہ کن حملہ نہیں فرماتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں ابھی تک طائف والوں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم نہیں ملا ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت تک اس شہر کو فتح نہیں کریں گے پھر یہی زوال آپ سے حضرت عمر نے کیا تو حضور نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ ہمیں طائف والوں سے جنگ کرنے کا حکم نہیں ملا ہے حضرت عمر نے کہا جب خدا نے ان سے جنگ کی اجازت نہیں دی تو پھر ہم ان کے مقابلے میں کیوں کھڑے رہیں مگر اس کی وجہ وہی ہے کہ حضور یہاں بنی حوازن کے تعقب میں آئے تھے اور طائف والوں سے جنگ کے لیے نہیں آئے تھے ایک روایت میں یوں ہے کہ خولہ سلم اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں طائف فتح کرا دیں تو بادیا بنت غیلان یا فارعہ بنت عقیل کے زیورات مجھے عنایت فرما دیں کہ دونوں لڑکیاں بنی سقیف کی بہت ہی خوبصورت اور زیورات کی شوقین لڑکیاں تھی مگر حضور نے خولہ سے فرمایا لیکن خولہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنی سقیف سے جنگ کی اجازت ہی نہ دی ہو تو حضرت خولہ نے اس بات کا ذکر حضرت عمر ابن خطاب سے کیا تو حضرت عمر پھر حضور کے باس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس بات میں کہاں تک اصلیت ہے جو خولہ نے مجھے بتائی ہے وہ کہتی ہے یہ بات آپ نے فرمای ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ہی کہی ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا اللہ نے طائف والوں سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے آپ نے فرمایا نہیں انہوں نے ارش کیا تو کیا میں واپسی کے لیے کوچکہ اعلان کر دوں آپ نے فرمایا بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کے لیے مشورہ ہے کہ زمن میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور نے واپسی کے کوچ یا قیام کے سلسلے میں ایک اور شخص سے بھی مشورہ فرمایا تھا جو نوفل ابن معاویہ دیلمی تھے انہوں نے ارش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لومڑی اپنے بھٹ میں ہے اگر آپ ٹھہریں تو اس کو پکڑ سکتے ہیں اور چلے جائیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یعنی کہ یہ تائف والے تو اپنے گھروں میں بیٹھیں اگر آپ انتظار کریں تو باہر آئیں گے تو پھر آپ حملہ کر دیں نہیں تو رہنے دیں یہ تو نہیں حملہ کرنے والے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے لوگوں میں واپسی کے کوچ کا اعلان کیا اور لوگوں کو اس اعلان پر گرانی ہوئی اور کہنے لگے کہ قلعہ تو فتح نہیں ہوا اور ہم لوگ واپس جا رہے ہیں تو رسول اللہ نے ان لوگوں کی ہچ کے چاہت دیکھ کر ان کی زبان بندی کے لیے فرمایا بس تو پھر حملے کی تیاری کرو لوگوں نے فوراً حملے کی تیاری کی اور قلعہ پر دھاوا بول دیا اس کے نتیجے میں قلعہ تو فتح نہیں ہوا البتہ مزید بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اس وقت حضور نے پھر اعلان کرایا کہ اب ہم انشاءاللہ روانہ ہو رہے ہیں اس وقت لوگ یہ اعلان سنتے ہی خوش ہو گئے اور فرما برداری کے ساتھ کوچھ کے لیے تیار ہو گئے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے چلو تو چلو ان کو پھر دیکھو جو اللہ کے رسول کی بات پہ اعتراض کرتے ہیں تو دیکھو پھر ان کا ہوتا کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو تو اب ان پہ گرانی ہوئی بجاز اس کے کہ وہ حکم کی تعمیل کرتے تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا پھر جاؤ اگر اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم چلو تو تم پہ گرانی ہو رہی ہے تو پھر جب گئے تو پھر اللہ نے بتایا ان کو کہ میرے نبی کی بات نہ مانوگے تو پھر میں تمہیں کچل کے رکھ دوں گا ارے میرے نبی کی آواز سے آواز بلند کروگے تو میں تمہارے آمال ختم کر دوں گا نبی کی بات پہ گرانی تو بہت بڑی بات ہے اللہ خود یہ عدب اللہ ہم سب کو نصیب عطا کر دے ہم سب کو نصیب کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر نہ مدینے جاتے ہیں نا دل ایسے تھر 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 کانپتا ہے مسجد النبی میں قدم رکھتے ہیں تو ایسے دل کی دھڑکنیں ایسے تھر تھر کانپتے ہیں اور سلام کے لیے جب جاتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ سے وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتا میں جس کیفیت سے وہاں گزرتا ہوں سلام کے لیے میں تو قدم بھی پھونک پھونک کے رکھتا ہوں کہ میرے تو ذہن میں صرف قرآن کی یہ آیت گونج رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا ورنہ میں تمہارے آمال ختم کر دوں گا برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اللہ اکبر اور بی بی آئیشہ کی یہ روایت بھی ذہن میں گونجتی ہے نا کیونکہ وہ اسی جگہ کی تو بات تھی کہ ریاض الجنہ میرے سامنے تھا میں اسے دیکھتا تھا کہ حضرت ابو حریرہ یہاں پر لوگ ان کو حدیث کا سبق دے رہے ہیں اور کلاس روم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں حدیث پڑھا رہے ہیں تو حضرت آئیشہ اپنے حجر سے کہتی ہے ابو حریرہ آواز کو پست کرو تم نہیں دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجرہ ہے جہاں پہ حضور اپنی قبر پر نور آرام فرما رہے ہیں اللہ اکبر حضور کہ تو عدب کا اتنا عالی مقام ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن سمجھیں تو بات ہے اللہ اکبر مسجد النبی میں داخل ہوتے ہیں ایسے سینے چوڑے ہیں چال عدب سے خالی ہے بیٹھ کے عدب سے خالی ہے ریاض الجنہ میں بیٹھ گئے ہیں تو عدب ہی کوئی نہیں ہے بیٹھ گئے ہیں کسی اور کو آنے نہیں دیتے عجیب خود غرضی کا ماحول ہے اللہ اکبر اتنا عدب کا مقام ہے اور مسلمان عدب سے خالی ہے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے بس ہم تو یہی کہتے ہیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے مدینے کی گلیوں میں پھرو مدینے والوں سے ملو عدب کے ساتھ یہ حضور کے شہر والے لوگ ہیں بھائی اور مسجد النبی میں داخل ہو اور سلام پڑھنے کے لیے داخل ہو تو عدب کے عالی مقام پر ہو بالکل تعدیب کے ساتھ کوئی تمہارے اندر رعونت نہیں ہونی چاہیے تم کوئی کمال ممال نہیں ہے تمہارا اگر ہزار دفعہ بھی آئے ہو یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہیں آئے ہو دعا کرو کہ یہ حاضری کام آجائے آخرت میں بس منہ آبال تو بہت خراب ہے بھائی بہت بھیڑے عمل ہیں ہمارے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جب لوگ جو ہے اب تیار ہوئے جب حضور نے کہا کہ اب چلو تو اب یہ خوشی خوشی تیار ہوئے تو اللہ کے رسول یہ دیکھ کر ہسنے لگے یعنی آپ کو اس بات پر تعجب ہو رہا تھا کہ کس قدر جلد ان لوگوں کی رائے بدل گئی یعنی ایک جھٹکا بڑھانا تو ساری رائے بدل گئی تو لوگوں کی رائے اب اس لیے بدل گئی تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول کی رائے ہی ان کی اپنی رائے سے زیادہ صحیح اور فائدہ مند ہے لہذا وہ لوگ آپ کی رائے پر ہی آگئے کیونکہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ دشمن اپنے مضبوط قلوں میں بیٹھے محفوظ ہیں اور رسد جو ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ قلوں زبار نکلیں تو پھر روان کی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کا وعدہ سچا ہے اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس کے لیے اس نے احضابی لشکس کو شکست دی اس کے بعد جب وہ روانہ ہو کر آگے بڑھ گئے تو آپ نے فرمایا یوں کہو ہم لوٹنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں اپنے پروردگار کی اور اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں پھر کچھ لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بنی سقیف کے لیے آپ بددعا فرمائیے آپ نے اسی وقت ان الفاظ میں دعا فرمائی اے اللہ بنو سقیف کو ہدایت عطا فرما اور انہیں مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس بھیج تو دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سرابہ رحمت ہے اسی آخری حملے میں جو لوگ زخمی ہوئے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صحاب زادے بھی تھے ان کے ابو محجن کا مارا ہوا تیر آ کر لگا تھا یہ زخم اتنا لمبا چلا اور اس قدر جان لیوہ ثابت ہوا کہ آخر اپنے والد حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں اسی زخم کے نتیجے میں ان کی وفات ہوئی اچھا ان کی بیوی آتکہ بنت زید ابن عمر ابن نفیل تھی انہوں نے عبداللہ کا مرسیہ بھی لکھا تھا حضرت عبداللہ اپنی بیوی آتکہ سے بے حد محبت کرتے تھے ایک مرتبہ جبکہ جمعہ کا دن تھا تو عبداللہ کے والد حضرت ابو بکر جمعہ کی نماز کے بعد بیٹے کے یہاں آئے اس وقت حضرت عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ ہسی دل لگی کر رہے تھے عبداللہ اسی وقت اپنی بیوی سے پوچھ رہے تھے کیا جمعہ کی نماز ہو چکی ہے حضرت ابو بکر نے ان کا یہ جملہ سن لیا انہوں نے فوراں کہا کیا تمہاری بیوی نے تمہیں نماز سے بھی بے خبر کر دیا ہے اب مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک تم اس کو طلاق نہیں دے دو گے چنانچہ حضرت عبداللہ نے والد کے حکم پر بیوی کو علیدہ کر دیا انہوں نے طلاق تو دے دی مگر اب بیوی کی جدائی سے ان پر بہت شاک ہوتی تھی ایک روز حضرت ابو بکر پھر بیٹے کے یہاں آئے تو انہوں نے حضرت عبداللہ کو کچھ شیر پڑتے ہوئے سنا جن میں ایک شیر یہ ہے مجھ جیسا بدنصیب کون ہوگا جس نے آج اس جیسی بیوی کو طلاق دے دی اس جیسی بیوی کو بھی کوئی شخص بغیر کسی جرم کے طلاق دے سکتا ہے حضرت ابو بکر نے بیٹے کے یہ شیر سنے تو ان سے کہا عبداللہ تم آتکہ سے رجعت کر لو رجعت کا مطلب یہ کہ اگر بیوی کو صرف ایک طلاق دی اور پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کو بغیر دوسری مرتبہ نکاح کیے پھر اپنے گھر میں لائے جائے حضرت عبداللہ باپ کی طرف سے اجازت ملنے پر اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ ذرا اپنی جگہ ٹھہریے یہ کہہ کر انہوں نے فوراً اپنے غلام سے جو ان کا ذاتی اور ذر خرید غلام تھا کہا اللہ کے راستے میں تو آزاد ہے میں گواہی دیتا ہوں یعنی اعلان کرتا ہوں کہ میں نے آتکہ سے رجعت کی غرض جب حضرت عبداللہ بن ابی بکر کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی آتکہ نے ان کا مرسیہ کہا جس کا ایک شیر یہ ہے کہ میں نے اہد کیا ہے کہ تمہارے لیے میری آنکھیں ہمیشہ عشق آلودہ غمگین رہیں گی اور اب میرے جسم سے کبھی گرد و غبار دور نہ ہوگا حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر نے آتکہ سے شادی کر لی تھی نکاح کے بعد جب حضرت عمر ان کے ساتھ عروسہ منانے کے لیے جانے لگے تو حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے کہ میں آتکہ سے ایک بات کر لوں حضرت عمر نے کہا آپ کے اس گفتگو کرنے میں کوئی غیرت کی بات نہیں ہے ضرور بات کر لی جئے حضرت علی نے اب آتکہ سے کہا کیا یہ شیر تم نے کہا تھا کہ میں نے اہد کیا ہے کہ میری آنکھوں سے کبھی آسو جدا نہ ہوں گے اور وہ آسو تمہارے لیے ہی بہائے جائیں گے اور یہ کہ میرے جسم سے کبھی محل صاف نہ ہوگا یعنی اب میں کبھی بناو سنگار نہ کروں گی آتکہ نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا تھا یہ کہتے ہی وہ بری طرح رو پڑیں اور ان کا پچھلا رنج و غم جو ہے پھر تازہ ہو گیا حضرت عمر نے آتکہ کی حالت دیکھ کر علی سے کہا ابو الحسن شاید تمہارا مقصد یہی تھا کہ تم اس کو میرے لیے بھی بیکار کر دو پھر اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو آتکہ نے ان کا مرسیہ بھی کہا جس کے دو شیر یہ ہیں کہ وہ کون تھے جن کی وجہ سے یہ جان غموں کی عادی ہو گئی اور آنکھوں کے لیے بیداری شفا بن گئی یعنی آنکھیں ان کے فراق میں بیدار کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب سونے سے تکلیف ہوتی ہے یہ سب کچھ ایک کفن پوش جسم کی وجہ سے ہوا اللہ اس جسم پر اپنی رحمت لازل فرمائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زبیر نے ان سے شادی کر لی تھی کچھ عرصے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی تو آتکہ نے ان پر بھی ایک مرسیہ کہا تو جب زبیر کی شہادت ہو گئی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پیغام رشتہ بھیجا تو بی بی آتکہ نے کہا کہ دیکھیں حضرت علی اسلام میں آپ سے زیادہ بڑی شخصیت تو کوئی اور رہی نہیں لیکن شاید میں ہی اتنی بدقسمت ہوں کہ جس سے شادی کرتی ہوں وہ رہتا نہیں ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ نہ رہیں کیونکہ اسلام کو آپ کی بہت ضرورت ہے یعنی میں اتنی بدقسمت ہوں کہ جو شخص بھی مجھ سے شادی کرتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو میرے شور عبداللہ بن عبی بکر پھر ان کے بعد حضرت عمر پھر اس کے بعد زبیر اب یہ سارے کے سارے تو چلے گئے تو اب آپ ایک واحد شخصیت ہیں تو چنانچہ لوگوں میں بھی آتکہ کے متعلق یہ کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ جو شخص شہادت کا طلبگار ہو وہ آتکہ سے شادی کر لے غرص طائف سے واپسی میں جب حضور رات کے وقت طائف کے قریب ایک وادی میں سفر کر رہے تھے تو اچانک رات کی تاریکی میں جبکہ حضور نیند کی جھوک میں تھے سامنے ایک بیری کا درخت آ گیا اللہ اکبر یعنی حضور کی سواری رات کے اندھیرے میں درخت کے عین سامنے آ گئی مگر اسی وقت بیری کا وہ درخت پھڑ گیا اور اس کے دو حصے ہو گئے یا تک کہ حضور ان دونوں حصوں کے درمیان سے گزر گئے یعنی درخت نے آپ کو راستہ دے دیا تاکہ آپ کو وہاں سے گھوم کر جانے کی زہمت نہ ہو وہ درخت حضور کے گزر جانے کے بعد اسی طرح دو حصوں میں پھٹا ہوا باقی رہا اللہ اکبر اس روایت کو ام السیر میں علامہ علی ابن برحان الدین حلبی نے نقل کیا ہے اچھا اس زمن میں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے بیٹے سے عبداللہ سے کہانا کہ اس کو طلاق دے دے یعنی ان کی ملاق یہی تھی کہ ایک طلاق دے تاکہ تجھے بھی اس بات کا احساس ہو اور اسے بھی اس بات کا احساس ہو کہ جمعہ کی نماز چھوڑ دی نماز چھوڑ دی تم لوگوں نے آپس میں دل لگی کے لیے کہ جمعہ کی نماز سے محروم رہ گئے تم اتنی بڑی چیز سے تو دونوں کو تعدیب ہو کہ اسلام جو ہے وہ اپنے اصول جو ہے اس کے اندر لچک نہیں برداشت کرتا اور دوسری بات ساتھ یہ بھی ہو گئی کہ سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ایک چھٹ تین طلاقیں نہیں دینی چاہیے بلکہ حضور نے تو فرمایا جو چھٹ تین طلاقیں دے دے وہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے یعنی اگر تو طلاق دینی ہے تو ایک دو اور اس کے بھی اصول ہیں کب دی جا سکتی ہے حالت حیض میں نہ ہو اور پھر حالت نفاس میں نہ ہو اور مختلف اس کے اصول ہیں اتنے اس کے اندر اصول ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ایک دینے سے پہلے بھی سوچتا ہے اتنی زیادہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ طلاق نہ ہو تو اس لیے یہ اصول بنائے گئے ہیں اس کے بعد پھر دوسری پھر ایک عرصے کے بعد پھر تیسری یعنی تین مراحل اللہ عز و جل نے بنائے ہیں تو خیر بہرحال ہم انشاءاللہ پھر اس چیز کو یہیں سے اٹھائیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْ